آمد رمزان آمد رمزان آمد رمزان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری جانب سے اور تمام شرقہ کے جانب سے پوری دنیا میں رہنے والے اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے ان کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہ موقع ہے کہ جب ماہ رمضان و مبارک کی خوشیاں جو ہیں وہ ہر طرف سے جو ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ہر چہرہ شاداب ہے ہر چہرے پر مسکراہت ہے ایک وہ مہینہ کی گیارہ مہینے جس کا انتظار رہتا ہے اس مہینے کی خوشی ہے اللہ اکبر اور یہ خوشی منانا بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جیسے کہ شابان کے آخری شبہ آپ نے خدوہ ارشاد فرمایا اور ماہ رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے فضائل اور اس کی برکتوں کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا تو اس اعتبار سے اہل ایمان استقبال رمضان کیا کرتے ہیں اس کی تیاری بھی کرتے ہیں اس میں کس کس طریقے کے ہمارے معاملات اور معاملات ہوں گے اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں اور آج اے آر وائی کیو ٹی وی نے بھی یہ ایک محفل سجائی ہے ایک نشست جس کا انعقاد کیا ہے جس میں علماء حضرات مفتیان دین سنہ خان حضرات موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنی رائے بھی پیش کریں گے اور اپنی خوبصورت کلام سے آپ کو رحمہ نوازیں گے میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف علی بدین حضرت علامہ لیاقت حسین عظری صاحب تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دائیں جانب ممتاز و معروف علی بدین حضرت علامہ مفتی محمد سحیل رضا مجدی صاحب تشریف فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے دائیں جانب علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمایے اور جناب آپ کی جانی پہچانی شخصیت ممتاز و معروف ریلیجس سکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف وقتے ہیں اور یہ دو سناخہ دائیں بائیں علی شبیر اور دانیال شیخ دونوں کی خدمت میں تو یہ جو چہرے کھلے ہوئے شادابی کے ساتھ مظر آ رہے ہیں یہ استقبال کر رہے ہیں ماہ رمضان مبارکہ میں بتاتے چلوں ابتداء میں کہ انشاءاللہ لاہور سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا رحمت سہر کا اور اس کے بعد ہم کراچی سٹوڈیوز حاضر ہو جائیں گے کراچی سٹوڈیوز میں تمام سمجھ لیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور مرحبا یا مصطفیٰ سیزن تھرٹین جو ہے انشاءاللہ وہ کنٹینیو ہے جو کہ ربیل اول میں جس کا آغاز ہوا تھا میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل دورانیہ کا مقابلہ ہے جو کہ ربیل اول سے شروع ہوا ربیل اول شریف سے اور ماہ رمضان میں اس سے مجھلے بام عروج پر جا کر جو ہے آپ اس کے فائنلز دیکھیں گے اور وینرز کو دیکھیں گے کون کون وینر آ رہے ہیں بڑی خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر تقریری مقابلہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر علم و علمہ کی اکمہ فل سجے گی اس کے بعد ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا مرہوم شورہ کو اس کے بعد پھر آپ کے مسائل اور ان کا حل میں علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سہری ٹرانسپیشن میں علامہ علیہ عاقت صاحب ہوں گے اور دیگر علامہ حافظ اویس حمد صاحب تشریف فرما ہوں گے اور ممتاز و معروف صناخہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے بعد اسی انداز میں جب افطار کا وقت آئے گا تو لاہور سے آغاز ہوگا اور لاہور سے پھر ٹرانسپیشن کراچی کی جانب آئے گی تو سید سلمان گل نورانی انشاءاللہ اسے ہوسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس میں بھی تقریری مقابلے ہیں قرارات کے مقابلے ہیں آزان کا مقابلہ ہے اور علماء حضرات کے ساتھ میں فلسجی علامہ مفتی میں محمد صحیح الازامجدی صاحب تشریف فرما ہوں گے علامہ مفتی احسن نوید صاحب تشریف فرما ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فر اور بڑی بڑی قداور شخصیات ماشاءاللہ نعمت افطار میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے اور بہت خوش آواز خوش گلو سناخانوں کا گلدستہ اس میں موجود ہوگا ناتھی نات میں تو بہت بھرپور ٹرانسپیشن ہر عمر کے افراد کے لیے انشاءاللہ اے آر وائی کیو ٹی وی میڈیا انڈسٹری کی سب سے بڑی ٹرانسپیشن لے کر حاضر ہو رہا ہے اور آپ جس طرح منسلک ہیں اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ یہ مزید اپنے آپ کی دعاوں کے ساتھ کامیابیوں کا سفر طے کرے گی میں چاہوں گا کہ آغاز کروں استقبال رمضان المبارک ہے اللہ اکبر اللہم صاحب کیا کہیے گا میں چاہوں گا آپ کی کیا جذبات ہیں اور ایک اہل ایمان کی کیا جذبات ہوتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مبارک بات دی جاتی ہے یا اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رئیس بھئی رمضان المبارک کا وہ برکتوں والرحمتوں والا مہینہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے صدقے اس امت کو قرآن کا توقع سبحان اللہ کسی کی ایک مبارک رات میں جو ہزار مہینوں کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی افضل ہے رب تعالی نے امت محمدیہ علیہ السلام کو یہ توفہ عطا فرمایا رمضان المبارک کا جہاں تک استقبال کا آپ نے ذکر کیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس مہمان کا اس اللہ کی نعمت کا استقبال کرنا یہ سنت مبارک ہے سبحان اللہ آقاید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استقبال فرمایا حضرت سیدن سلمان فارسی فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شابان حضور علیہ السلام نے شابان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ خطبہ کیا خطبہ استقبالی رمضان کے آنے سے پہلے رمضان شروع نہیں ہوا ہے شابان میں خطبہ دیا جا رہا ہے کہ وہ مہمان آ رہا ہے سبحان اللہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ اے لوگوں تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے عزمتوں والا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں کے برابر ہیں فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے گریڈ کو ریٹ کو بڑا دیتا ہے جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو فرض کے برابر عجر جو فرض ادا کرتا ہے اس کو ستر فرائز کے برابر عجر و سواب دیا داتا ہے وہو شہر السبری وہو شہر المواسات فرمایا کہ یہ سبر کا مہینہ ہے مواسات کا مہینہ مواسات و غمخاری کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے رزق کو بڑا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آتی ہیں فرمایا جو کسی افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کو افطار کراتا ہے فرمایا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا دخل رمضان فوتحت ابواب السما فوتحت ابواب الرحمہ فوتحت ابواب الجنہ و غلقت ابواب جہنم فرمایا یہ مہینہ شروع کیا ہوتا ہے سبحان اللہ آسمان کے دروازے رحمت کے دروازے یہاں تک کہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اللہمہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آغاز فرمایا اور اللہمہ لیاقت صاحب ہوں اللہمہ مفتی صلی اللہ عظم جدی صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں ڈاک صاحب ہوں جتنے علماء ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے پینل میں وہ تمام حضرات آپ کو بھی نظر آتے ہیں اور ٹی وی سکرین پر بھی نظر آتے ہیں اور اپنی اپنی مساجد میں ماشاءاللہ تراوی تفسیر قرآن محافل ذکر و اذکار تمام معامولات کے ساتھ بہت ہمت کی بات ہے بہت میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی دیوئی طاقت ہے جو اتنا کام یہ فراد کر لیتے ہیں انہی میں سے مفتی صلی اللہ عظم جدی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں شب و روز ماشاءاللہ اچھا مفتی صاحب کیا کہیے گا کہ ماہ رمضان تو اس کی خوشی ایک الگ ہوتی ہے کیا یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے اس پر خوش ہونا کیا فرمائے گا اور بہت سارے لوگ ہاں ہے رمضان آگیا ایک رسمی طور ہاں جی رمضان آگیا کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی خبر پہنچے کہ جس پہ جس خبر پر آپ کی دل کو فرط نصیب ہو اسے خوشی کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماہ رمضان آنے کی خبر کسی کو پہنچے یا ماہ رمضان آنے والا ہو تو ایمان والا خوشی محسوس نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ دین سے دور ہے لا پرواہ ہے ماہ رمضان کی بھی خبر ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین ہدایت اتا فرمائے اس کی وجہ ہے نا دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان ہے کیا کیا بات ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ پورے سال ماہ رمضان ہو کیوں اس کی وجہ ہے نا جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا حدیث پاک میں کہ نفل کا ثواب فرز کے برابر یعنی نیکی اپگریڈ ہو رہی ہے ثواب اپگریڈ ہو رہا ہے نیکی وہی ہے ثواب کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر ایک اگر نفل پڑھے دو رکعت نوافل ادا کی کوئی چیز نفلن کی بطور عبادت اللہ رب العالمین جو فرض پر ثواب اطا فرماتا ہے وہ آپ کو اطا فرمائے گا اچھا فرض ادا کیا تو ستر فرائض کا ثواب اطا فرمائے گا اللہ حبر اللہ ٹھیک ہے نا تو نیکیوں پر عجر و ثواب اپگریڈ ہو رہا ہے کئی گناہ اس لیے بھی فرض ملتی ہے خوشی ملتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی زکاة ہوتی حدیث پاک میں ہے کیا بات یہ کلی شہین زکاة ہر چیز کی زکاة ہے فرمائے کہ بدن کی زکاة جو ہے وہ روزہ ہے اچھا بدن کی زکاة روزہ کیوں کہا اس کی وجہ ہے نا دیکھیں جب صاحب نصاب شخص مسلمان سال میں ایک مرتبہ اپنے مال سے زکاة ادا کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے مال پاک ہو جاتا ہے کیا بات فرمائے کہ اے محبوب ان سے لیجی ان کے مالوں سے تاکہ ان کو پاک کیجئے تو زکاة دینے سے صاحب نصاب کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے جو وجود باطن ہے یہ سارا پاکیزہ ہو جاتا ہے کیا کہنے تو کیوں نہ خوشی ہو اور دوسری بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کے آخر میں ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے الودا پڑھتے ہیں اچھی بات ہے اور اگر بے اختیار پڑھا تو کوئی بات ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ایون بنا لینا ایسے اور ابھی تئیسوہ چوبیسوہ روزہ ہے اور پتا ہے کہ اگل جمعہ مبارک جو ہے وہ ماہ رمضان کا نہیں ہوگا تو اسی وقت الودا الودا پڑھنا دیکھیں یاد رکھیں بیس بائیس رمضان کے بعد شروع ہوئی اچھا پھر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی جس نے ماہ رمضان کے جانے کا غم کیا تو اس پر یہ واجب ایسی کوئی روایت نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسی کوئی روایت نہیں ہے بے اختیار آپ نے پڑھ لیا وہ آپ کے دل پر اختیار نہیں ہے لیکن اسے ایون بنا لینا یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن ماہ رمضان کا استقبال کرنا یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے سبحان اللہ یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ ایک انداز ہے حضور کی اتباہ میں خوشی منائے جارہی ہے کہ استقبال ماہ رمضان اور مبارک تو ٹی وی کا یہ الحمدللہ وطیرہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک استقبال رمضان کی محفل زدان یہ بڑی روشن روایت ہے اللہ تعالی سے قائم دائم رکھیں اور بہت اچھے انداز میں ہمارے دونے سکالرز نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ چلیں جی پچھلے رمضان جو گزر گئے یہ بھی تو استقبال کا ایک طریقہ ہے کہ اس رمضان میں ہم اس انداز میں اپنے معاملات معاملات اور عبادات کو ایسا کریں گے کہ اللہ تعالی گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے چونکہ گناہوں کی بخشش کا یہ مہینہ ہے کیا فرمائے گا یہ بھی تو استقبال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے ماہ رمضان کی ماہ رمضان اللہ کا مہینہ اللہ کے پیارے محبو علیہ السلام کا مہینہ اللہ کے پاک کلام قرآن کا مہینہ اللہ کے محبوب کی پیاری امت کا مہینہ اور ہم گناہگاروں کے لئے اللہ کا مہمان ہے اور اس ماہ رمضان کا ذکر آتے ہی دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں چہرے ہمارے شاداب ہو جاتی ہیں ایک ترو تازگی آ جاتی ہے اللہ کے اس مہمان کے نام میں ایسی برکت ہے ماہ رمضان کی برکتوں کا اندازہ اسی سے لگا لی دی وہ حدیث شریف میں ہے حضور جانعی علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ندا دی جاتی ہے منادی اللہ کی طرف سے ندا کرتا ہے یا باغی الخیری اقبل و یا باغی شر اکثر اے خیر کے طلبگار آ جا آگے بڑھ اے شرک کا ارادہ رکھنے والے رک جا رک جا رک جا باز آ جا تو یہ ندا دی جاتی ہے منادی کی طرف سے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو اس کی جو تشریح ہے تشریح میں مہددیسین کے اختلاف ہے بعض مہددیسین فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے اور اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ بقاعدہ یہ آواز لگاتا ہے اور یہ آواز جسے اللہ سنانا چاہے سناتا بھی ہے اور بعض مہددیسین فرماتے ہیں کہ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں کنایا کیا گیا ہے اپنے ظاہر پر نہیں ہے یعنی رمضان میں اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے جنت کے دروادے کھل جاتے ہیں شہیاتین جھگڑ دیے جاتے ہیں دوزک کے دروادے بند کر دیے جاتے ہیں تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ خیر کے طلبگار آ جا آگے بڑھ نیکیاں کر جنت میں داخل ہو جا اے شرک ارادہ کرنے والے رک جا تھم جا دوزک کے دروادے بند ہیں اللہ کی طرف سے توبہ اللہ کی طرف سے توفیق کا مہینہ ہے یہ بھلائی کی توفیق کا مہینہ ہے تو یہ کر اور جو عبادات ہیں جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں احتساباً ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے تراوی کے لیے بات آئی جو قیام کرے اس کے لیے بھی تو یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم یا باغی الخیری اقبل کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں ہم یا باغی الشر یا اکثر کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں کہنے کیا اڈاکس صاحب کیا کہیے گا آپ ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے آپ سارے حضرات منسلک ہیں ایر وائی کیو ٹی وی جس انداز کی ٹرانسوشن پیش کرتا ہے ہر عمر کے افراد کے لئے یہ بھی استقبال کا انداز ہے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ ماشاءاللہ علم تہدی سے نعمت کی طور پر کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مولای صلی و سلیم دائمنا بدا اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کل نیمی یا ربی بالمصطفیٰ بلکم قاسدنا وغفر لنا مابدا یا واسی الکرمی سرور کشور رسالت کا یہ عظیم ترین تحفہ اللہ کی طرف سے اس خدمت کو اس محبت کو جاری اس سارے رکھا بھائی عبد الرعوف صاحب حاجی عبد الرعوف صاحب قابل مبارک باد ہے ان کا گھرانہ جو ان کے بزرگ چلے گئے اللہ ان کو شفاعتِ کبرا حضور کی نصیب فرمائے آمین اور جو حیات ہے اللہ ان کے زندگیوں برکت اتا فرمائے سچ بات تو یہ ہے کہ پیسہ ہر ایک کو ملتا ہے لیکن اللہ کی راہ کے لئے وقف کرنا اور انفاق فی صبی اللہ کے لئے رمضان میں اس طریقے سے کہ رب اپنے مہمان کو بھیج رہا ہے اور پھر وہ مہمان ہی گوا بن جائے کہ استقبال بھی اس طرح کیا کہ گناہوں سے توبہ کیا تو توبت نسو ہوگی اور زندگی کو جب سجدہ کے لئے وقف کیا تو اس طریقے سے سجدہ کیا تو پھر کسی اور کے سامنے وہ جبی نہیں جھوکی تو رمضان کا یہ پیغام اصل میں اپنی وارفتگی کو اپنی کیفیت کو درست سمت میں لے جا کر حضور کی غلامی کے ذریعے اللہ سے رابطے کا نام ہے اور جو لوگ اس راس کو جان لیتے ہیں ان کا شمار اولیاء میں ہوتا ہے اور جو بھٹک جاتے ہیں پھر وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں ہمیں ان سے گفتگو نہیں کرنی ہمیں تو ان سے گفتگو کرنی کہ جن کی دلوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے اپنی محبت کے لئے اور اپنے محبوب کی محبت کے لئے تو یہ رمضان یا شابان یا اور دیگر ایام یہ سب کا سب ایک ہی پیغام دیتے ہیں بخل کینہ حسد نفرت اور اداوت اور دل کے اندر دوئی کی کیفیت کو چھوڑ کر ایک بار رب کی بارگاہ میں اس طرح سجدہ ریز ہو جا کہ کل قیامت کے دن جب معاملہ آئے تو وہاں پر حضور کی شفاعت تو شفاعت کبرا ہے اس سے انکار کرنے والا تو خارج اسلام ہو جاتا ہے لیکن دو بڑے شفی اور بھی ہوں گے جو حضور کے بعد ہوں گے ایک قرآن ایک رمضان تو قرآن اور رمضان کی شفاعت لے جائیے ان حضورات علماء کرام کے ساتھ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات ہر بھائی اور بہن کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ علماء کرام ان کی دعائیں اور ان کی بھی شفاعت ہوگی ان کی بھی گواہی ہوگی تو جب آپ صدق دل سے تراوی میں شامل ہوتے ہیں نمازوں میں شامل ہوتے ہیں اور پھر نماز کے بعد کے نمازی ہوتے ہیں یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے بعد بھی نمازی ہوتے ہیں تو قرآن کی گواہی رمضان کی گواہی علماء کی گواہی تو اس سے پڑھ کر اور استقبال رمضان سے کیا چاہتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے اس لیے کہ حضور نے وہ عطا فرما دیا ہے کہ جو نہ کوئی دے سکا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکا ہے کیونکہ نعمت باڑتا جسند وہ زیشان گیا ساتھی ساتھی منشیر رحمت کا قلم دا بہت امدہ بہت امدہ بہت خوبصورت انداز میں آپ چاروں حضرات نے گفتگو فرمائیے اور ایر وائی کیو ٹی وی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ٹرانسویشن پیش کرتا ہے ہر سال رحمت سہر اور نعمت افتار رحمت سہر میں آپ سے انشاءاللہ یکوم رمضان مبارک سے سہری سے آغاز کریں گے ملقات کا اور اس کے بعد اس ٹرانسویشن کو بھی سید سلمان گول انشاءاللہ کنٹینئیو کریں گے میرے بعد اور بہت خوبصورت ٹرانسویشن کے ساتھ کوئی چٹپٹا رمضان زائقے والا رمضان رمضان انگامہ اس ٹائپ کے کوئی خرافات ایر وائی کیو ٹی وی پر نہیں ہوتے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح احوال کے حوالے سے اور بہت خوبصورت ایک روحانی ٹرانسویشن جیسے کہیں گے آپ جو بہت یعنی ایجوکیٹ کرنے والی ناظرین کو اپنے ساتھ منسلک کرنے والی ٹرانسویشن انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ہر سال اور اس سال بھی انشاءاللہ دیکھ سکیں گے بہت خوبصورت انداز میں چاروں حضرات نے یہ جو ہے گفتگو فرمائی اور میرے بعد انشاءاللہ صحیح سلمان گول میزبانی کریں گے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے دونوں سناخہ مل کر رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے تو ماہِ رمضان البارک کی خوشیاں آپ بھی منائیں ہم بھی منا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں لیکن ناتے رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے علی شبیر اور دانیال شیخ بسم اللہ یا محمد نور مجھا سم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سوکھ سوکھر پربربار موسا تیڑا تیری ایک سوکھ سوکھر پربربار یہ سب تیری دیوانی یہ سب تیری دیوانی یہ سب تیری شہدائی یا محمد نور مجھا سم یا محمد نور مجھا سم تیرا برس پہ آئے ہو کس سے تیرا برس پہ آئے ہو کس سے تیری کون کرے کا بڑھائی سلسہ تیری کون کرے کا بڑھائی اس گرد سفر میں گھم ہے جبری نے ہمیں کی رسائی یا محمد نور مجھا سم یا محمد نور مجھا سم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت نبیر جمال خدائی یا محمد نور مجھا سم محمد نور مجھا سم آمد نور مجھا سم آمد نور مجھا سم